اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا وند آپ کو برکتے ہیں نام ایک قرینی کو جو دہات سے آتا تھا پکڑ کر سلیب اس پر لا دی کہ یسو کے پیچھے پیچھے لے چلے اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سے عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلی یسو نے ان کی طرف پھر کر کہا ہے یرو شریم کی بھیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں بانجیں وہ رحم جو بار بار نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا اس وقت تو پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر پرہ ڈالا اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی تھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس سے اس نے اوروں کو بچایا اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگ زیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر تھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے پھر جو بدکار صلیق پر لٹکا گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے ان سے جھڑک کا جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا ہے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا خدا بند کی پاکلام کے پڑی اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ساتھ سلیبی کلمات کے تعلق سے وہ ہے پہلا کلمہ خدا یسو مسیح کا سلیب پر پہلا کلمہ چونتیسویں آیت میں یوں لکھا ہے یسو نے کہا آئے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اس کلمے کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں بہت سے غصتیں ہیں بہت سے رخ ہیں لیکن بریفلی جو ہم اس پہلے کلمے کو کہنا چاہیں گے ٹائٹل دینا چاہیں گے وہ یہ ہے جو خدا یسو مسیح کا سلیب پر پہلا کلمہ ہے یہ دعا اور معافی کا کلمہ ہے کونسا کلمہ ہے دعا اور معافی کا دعا اور معافی کا اور اس سے ہم دو باتیں سیکھتے ہیں کہ ایک اماندار کی زندگی میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے دعا اور معافی اور خدا نے یسو مسیح کو بھی ہم سلیب پر انہی دو امپورٹنٹ ایلمنٹس کو ڈسپلی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نمبر ون دعا اور نمبر دو معافی آپ کی زندگیوں میں سے پرابلمز جو ہیں وہ منیمائز ہونا شروع ہو جائیں گی اگر ہم ان دو وائٹل ایلمنٹس پر عمل کرنا شروع کریں دعا اور معافی یعنی اس کا مطلب کیا ہے دعا یا زندگی دعا سے مطلب کہ ہماری مسیح زندگی دعا یا زندگی ہو اور نمبر دو ہمارا مسیح کردار جو ہے وہ معافی کا کردار ہو اور سلی پر قرآن نے یسو مسیح جس ایمان اور جس مذہب کی بنیاد رکھ رہے ہیں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ معافی کا مذہب ہے یہ معافی کی تعلیم ہے یہ میرے لوگ جو ہیں وہ معاف کرنے والے لوگ ہوں گے کلیسیا جو ہے ایک معاف کرنے والا چشمہ بن جائے گی اور اسی لیے انہوں نے سلی پر سب سے پہلے اس اہم ترین پیغام کو ہم تک پہنچایا کہ مسیحت کا پیغام معافی کا پیغام ہے ساری دیمینشنز میں تمام دیمینشنز میں معافی کا پیغام ہے فرسٹ اف آل خدا کی طرف سے انسان کے لیے معافی کا پیغام ہے کہ میں یسو مسیح میں تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں سیکنڈی ہماری طرف سے ان لوگوں کے لیے معافی کا پیغام ہے جو آپ کے لیے زندگی میں پرابلمز کرتے ہیں جو آپ کے لیے کانٹے اگاتے ہیں زندگی میں اور آپ کے رستے میں جو پتھر پھنگتے ہیں ان کے لیے معافی کا پیغام ہے اور یہ اس کلمے میں بلکہ سارے جو کلمہات ہیں ساتھ کے ساتھ سلیوی کلمہات ہیں ان میں اتنی دیمینشن ہے کہ کئی مہینے چاہیے ان کو کور کرنے کے لیے سو میں کوشش کروں گا ان جو پہلا کلمہ ہے اس کو دو سٹیڈیز میں کور کر سکیں تاکہ ہم اس کی جو پوری سٹرینٹھ ہے اور انڈسٹیننگ ہے ہم اس کو سمجھ سکیں سو پہلا کلمہ کیا ہے دعا کا نہیں دعا سے چیزے کلمہ ہے دعا کا اور معافی کا کلمہ ہے اور لکہ تئیس باب اور اس کی چونتیسویں آیت میں جو ہم نے پڑھا آئے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں میں بھی آپ اس بات کے تعلق سے میرے ساتھ اتفاق کریں کہ مسیح زندگی میں جو سب سے ڈیفیکلڈ ایلیمنٹ ہے وہ کسی کو معاف کرنا ہے وہ دشمنوں کو معاف کرنا ہے کسی کو معاف کرنا ہے ایون اپنے آپ کو معاف کرنا جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے بہت بڑی پرابلم بن جاتے ہیں اور معافی کی زندگی بسر کرنا فوگیونس کا لائف سٹائل ہونا جو ہے یہ ایک مسیحی کریکٹر کا ایسنس ہے اگر یہ ایلیمنٹ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا ہے تو باقی آپ کے اندر جتنی خوبیاں بھی ہیں چاہے آپ کے اندر بڑی محبت کی خوبیاں ہیں یا ہسپیٹیلیٹی کی خوبیاں ہیں یا آپ کے اندر اور بڑی خوبیاں یا نیمتیں موجود ہیں اگر معافی کا ایلیمنٹ ہمارے اندر موجود نہیں ہے آپ کی باقی جو خوبیاں ہیں وہ شیگ میں چلی جاتی ہیں وہ شیڈو میں چلی جاتی ہیں وہ ایک سائے میں چھپ جاتی ہیں لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ how do you forgive the unforgivable یعنی اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے بیج بوجاتے ہیں یا آپ کے لئے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کو معاف کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں یا ان کا fail اس قابل نہیں ہے کہ ان کو معاف کیا جا سکے how to forgive the unforgivable ایسے situations ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو اتنا hurt کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں یارہ بندہ اس قابل نہیں کہ انہوں معاف کیتا جائے پھر بھی ہم اسے کیسے معاف کر سکتے ہیں یہ ہم اس پہلے قلبے میں سے سیکھتے ہیں how to forgive the unforgivable اور اگر چرچ میں آج کی کلیسیاں میں یا کلیسیاں میں یہ element موجود ہو کہ ہم یہ سیکھ لیں کہ ان لوگوں کو بھی کیسے معاف کیا جا سکتا ہے جو اسے لائک ہی نہیں کہ وہ معاف ہو سکیں یا کیا جا سکیں اور اگر ہم یہ بات سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے جو چرچز ہیں وہ لائیو اور وائبرنٹ ہوں گے بہت سے لوگ دوسروں کے لیے ہارٹ بریکنگ پرابلم سکریڈ کر دیتے ہیں ڈائیوورس پرابلم ہیں بروکن آمز ہیں بروکن میریجز ہیں بروکن منسٹری ہیں بروکن پرابلم ہیں بچے ہیں جو ماں باپ سے دور جا چکے ہیں پیرنٹ ہیں جو بچوں کو معاف نہیں کر رہے ہیں کئی ایسے دوست ہیں لیکن آج وہ ایک دوسرے سے باتشیت بھی نہیں کرتے ہیں انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ میبی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو معاف گیویبل ہیں جو انہوں نے کام کی ہے جس رہن نے آپ کو ہرٹ کی ہے آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے ہیں لیکن پہلا کلمہ جو دعا کا کلمہ ہے اور معافی کا کلمہ ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں سب سے اہم کرسٹین ویلیو اور مسیحی کریکٹرسٹک جس کو ہماری زنگی میں ہونا ہے وہ محبت نہیں بلکہ معافی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کس طرح سے خدا یسو مسیح نے ہمیں اس کی اگزامپل دی اور کس طرح سے آج ہم اپنی زنگیوں میں اس سب سے اہم مسیحی جو ہمارا کریکٹرسٹک ہے اس کو اپنی زنگی میں اڈاپٹ کرسکتے ہیں سین یہ ہے جو ہم نے دیکھا چھویسویں آیت سے جب یہ شروع ہوتا ہے گرمیوں کا موسم ہے اور فلسطین میں آج کے دن یعنی اس دن کی بات کریں جب مسلوبیت ہو رہی ہے گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے پلسطین جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں اٹس قوائٹ ہوت اس لئے خدا یسو مسیح نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں اٹس فرائدی مارننگ صبح جمعہ کا دن ہے ہم اس مومنٹ پہ یہ بیس نہیں کریں گے خدا یسو مسیح بود کو مسلوب کی گیا جمعہ رات کو یا جمعہ کو ہم وہ ترڈیشنل ویو لیں گے خدا یسو مسیح اس وقت ہم یہ ترڈیشنل ویو لیں گے خدا یسو مسیح جمعہ کے روز وہ مسلوب کیے جا رہے ہیں جمعہ کی صبح ہے اور نو بجے ہیں اور جہاں تک رومن سولجرز یا اس فورس کا کام ہے جو اس پہ معمول ہے سلیپ دینے کے لئے ان کے لئے یہ ڈیوٹی کا ٹائم ہے جب نو بج جاتے ہیں انہوں نے جتنے لوگوں کو مسلوب کرنا ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں تو جب ہم یروشلیم سے باہر نکلتے ہیں تو ڈمیسکس گیٹ ہے دمیسک کا دروازہ ہے ہم اس بات پہ بھی سٹیڈی کریں گے خدا یسو مسی کا رستہ کیا تھا جہاں سے وہ اس سلیب کو لیتے ہوئے باہر نکلے تو ڈمیسکس گیٹ جو ہے یروشلیم کا جو دمیسک کا دروازہ ہے اس کے باہر ایک سڑک تھی اور اس سڑک پر یہ سارے مجرم جو تھے وہ لائے جاتے جن کو مسلوب کیا جانا تھا اور اس سڑک کے دوسری طرف دمیسک کے گیٹ کے سڑک کے دوسری طرف ایک پہاڑی کا منظر تھا اور کچھ فلیٹ ایریہ تھا اس سڑک کے اس پہاڑ اور اس فلیٹ ایریہ کے بعد ایک پہاڑی چھوٹا پہاڑی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی فلیٹ ایریہ میں جو دمیسک گیٹ کے اس طرف تھا یرمیان نبی کی قبر جو ہے وہ بھی موجود تھی اور اس پہاڑی کے اوپر کی طرف جب جب نگاہ کی جاتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لائم ماؤنٹنز ہیں وہ ایسی پہاڑیاں ہیں یہ پہاڑ اور اس کی اگر ایک اینگل سے اس پہاڑی کو دیکھا جائے اس کی شکل جو ہے وہ کھوپڑی کے ساتھ ملتی تھی اور اس لائم کی چونے کی ایروینز کی وجہ سے اس میں دو ایسے سراخ بن چکے تھے جو ایک انسان کی آنکھیں لگتی تھی آئی ساکٹس ہیں اور اس کی کچھ شیب فردر ایسے بنی ہوئی تھی کہ ایک ناغ نظر اب آج بھی پہاڑ موجود ہے دمیسٹس گیٹ کے دوسری طرف پرل سائید پہ اور اس میں ایک ایمیج جیسی فارم ہو رہی تھی اون لائم ماؤنٹینز کی اروین سے ایک ناغ کی شکل اور ایک مو کی جو شکل ہے وہ بنتی تھی سو اس پہاڑی کو جب ایک خاص اینگل سے دیکھا جاتا تھا تو انسان کی کھوپڑی لگتی تھی اس لیے اس جگہ کو یہ نام دے دیا گیا کہ یہ کھوپڑی کی جگہ ہے اس پہاڑی کا نام کیا دے دیا گیا کھوپڑی کی پہاڑی سکل ہل اور اس کو عبرانی زبان میں گلگتہ کہتے تھے اگرانی میں یونانی میں کہتے تھے اس کو کیا کہتے تھے گلگتہ گلگتہ کا مطلب یہ ہے کھوپڑی اور اس کی وجہ کہ جس پہاڑی کے سامنے یا نیچے مسلوب کیا جاتا تھا اس کی جو شکل ہے وہ کھوپڑی کی طرح تھی جانتا کہ رومنز کا تعلق تھا اس دن کے تعلق سے اپنے کام کے تعلق سے وہ مجرم گونوں نے مار نا اسلیب دینی ہے وہ کام وہ وہاں پہ کرتے تھے فرائی دی فور دی نائن او اور اس وقت جو ان کے سپاہی تھے وہ ان کا جو سکار تھا وہ اپنا کام کرنے کے لئے دیوٹی پر موجود تھا یہ جو رومی تھے اور رومی سپاہی تھے یہ نہ یہودی تھے نہ یہ فلسطینی تھے نہ یہ اسرائیلی تھے وہ یہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے لوگ تھے سو وہ نہیں جانتے کہ ہم کس کو مسلوب کر رہے ہیں کون بندہ جو ہے وہ یروسلم میں یا فلسطین میں کون ہے ان کا کام ہے کہ انہوں نے جو ان کے کمانڈرز نے ان کو آرڈرز دیئے ہیں انہوں نے آرڈرز کو بے کرنا ہے چاہے وہ کسی مجرم کو مسلوب کر رہے ہیں چاہے وہ کسی نبی کو کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا یہ بندہ کون ہے کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں اور رومن سپائیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ سوچنے والے لوگ نہیں تھے وہ آرڈرز کو بے کرتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ سوچنا اور فیصلہ کرنا یہ جو ہمارے کمانڈرز ہیں یا سپیریرز ہیں ان کا کام ہے ہمارا کام جو ہے وہ عبے کرنا ہے سو سورجرز اپنی ڈیوٹی پر ہیں اور یہ خاص کمانڈو قسم کے سپائی تھے رومن سپائی تھے جیسے آج فوج میں کمانڈو کی دیوین ہوتی ہے اور یہ خاص رومن فوج میں ڈیت سکار تھا جس کے یہ میمبر تھے خاص ٹرین لوگ تھے بڑے پروفیشنل لوگ تھے اپنے کام میں اور ان کو سکار بھی کہا جاتا تھا ان کا کام یہ تھا کہ مجرم جو ہے ان کو کم سے کم وقت میں تیزی کے ساتھ مسلوب کیا جائے اور سلیپ پر چڑھا دیا جائے اور ان کو ایسے مسلوب کیا جائے اور ایسے ان کو عذیت دی جائے ان کا زندہ رہنے کا کوئی چانس جو ہے وہ باقی نہ رہے سو اس فرائیدے اس پرٹیکلر فرائیدے کو جس کا ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں آج رومی سپائیوں کے لیے ان کا جو کام تھا وہ تھوڑا لائٹ تھا اور جو اس سڑک پر انہوں نے مجرم آتے ہو دیکھے وہ صرف تین تھے کئی دن ان کا جو کئی ہفتے جب ان کی دیوٹی تھی تو بیس بیس لوگ بھی مسلوب کرنے پڑتے تھے اور کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ مجرم ہوتے تھے لیکن آج فرائیدے کے دن ان کا جو ورک لوڈ تھا وہ بہت کم تھا اور کتنے لوگ آ رہے تھے تین لوگ ان کو نظر آ رہے ہیں تین سلیپیں وہ اس دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ آج ہم بڑی جلدی میں بھی دس بہی تک فارغ ہو جائیں گے کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا رومنز سولجر ور کلنگ مشین اور وہ کام جو میبھی ایک بندہ پورے دن میں کسی کو مسلوب نہ کر سکے جو آن ٹرین رومنز جو ہیں وہ بندے کو سلیپ پر لٹکا دیتے تھے کہ کون بندہ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا کرائن کیا ہے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کا کام ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ ہیں اور آج جتنے لوگ آئیں گے سلیپ پہ لے کر ان کا کام یہ ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آج ان کو ہم نے مسلوب کرنا ہے اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا ان کے نزدیک اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جو بندہ آیا وہ گلٹی ہے یا انوسنٹ ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے وہ بزنس مین ہے یا وہ پروفت ہے ایک روحانی شخص ہے یا وہ ایک کریمنل ہے یا ڈاکو ہے انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ان کا کام ہے کہ انہوں نے مجرموں کو مسلوب کرنا ہے اگر ان باتوں کی گہرائی میں جانے لگے کون بند آیا تو کون نہیں آیا تو میں بھی ان کا دماغ جو ہے وہ الٹ جائے سو دی نیور سٹارٹ تینک آبا آب 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 انہوں نے ان کے جاب تھی اور انہیں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پیرفارم کرنی تھی لیکن اس ڈیوٹی کے لیے ان میں دو خوبیاں ہونی بڑی لازم تھی جب وہ اس ڈیتھ سکارڈ میں آئی یا کروسیفکشن سکارڈ میں ہے تو ان کی دو بڑی زمداریاں تھی یا دو کوالٹیز ان کے اندر ہونی چاہیئے تھی جس کے وجہ سے ان کو کوالیفائی کیا جاتا تھا کہ وہ یہ کام کریں نمبر وان دی نیڈی ٹو بی ٹف سیکنڈی دی نیڈی ٹو ہی گوڈ ٹکنیک انہیں ٹکنیک آنی چاہیے کیل کیسے لگانے ہے رسیہ کیسے باننی ہے اور مجرم کو چند منٹوں میں مسلوق کیسے کرنا ہے اپنے کام میں بڑے ماہر لوگ تھے اور اگر وہ بڑے سلاپی میں اپنا کام کرتے تو چاندی دنوں میں وہ فوج سے فارغ ہو جاتے اور رومن جو تھے وہ کبھی بھی کسی کو فوج سے فارغ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی سزا یہ تھی کہ اگر فوجی میں کوئی کمی پائی گئی ہے کوٹ ماشرل کرتے تھے وہ مار دیا جاتا تھا سو یہ وہ پس منظر ہے جس میں ہم اس جمعہ کا روز کو اس مسلوب سین کو دیکھتے ہیں اب جمعہ دن ہے اور صبح نو بجے ہیں اور دمش کے دروازے میں سے ایک حجوم جو ہے وہ لوگوں کا وہ باہر کی طرف آ رہا ہے اور وہ یہ جو سولجرز ہیں یہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ جو دو کریمنلز ہیں جو انہیں سلیبے اٹھائی ہوئی ہیں یہ انہیں ایوریج لوگ نظر آ رہے ہیں عام قسم کے جو مجرم ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جو تقریباً ہر شہر میں ہوتے ہیں جرم کرنے ورہے لوگ ہوتے ہیں باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو انہیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو دو بندے ہیں یہ ایوریج ہیں لیکن اس کے بعد ایک تیسرا یہ ناصرت کا پریچر ہے استاد ہے مولم ہے ناصرت کا رہنے والا شخص ہے تعلیم دینے والا شخص ہے اور وہ اس کو بھی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ سنس کر رہی ہے ایک تو اس کے ساتھ کراؤڈ جو ہے وہ معمول سے زیادہ ہے اور ایک عجیب قسم کی جو بز ہے وہ کراؤڈ میں نظر آ رہی ہے یہ ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہیں بات چیت ہو رہی ہے ایک ہنگامہ سے نظر آ رہا ہے اور اکثر جب مسلوبیت ہوتی تھے تو بہت سے لوگ دیکھنے کے لئے آتے تھے ایک دائنگ لوگوں کو مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کے لئے آتے تھے کچھ لوگ اس موب کا حصہ بن جاتے تھے جو مسلوب کرنے والوں کے اگینسٹ کچھ باتیں کرتے تھے اور کچھ لوگ صرف سپیکٹیٹرز تھے وہ دور سے کھڑے ہو کر اس سین کو دیکھتے تھے لیکن آج صرف جب تین لوگ آ رہے ہیں تین مجرم ہے تو ایک کے ساتھ جو ہے کراوڈ جو ہے وہ زیادہ نائزی ہے نارے بازی ہو رہی ہے اور بڑا ان میں ایک تجسس پہ جاتا ہے وہ ایکشن کا ویڈ کر رہے ہیں کچھ انہیں اس میں غم زدہ لوگ نظر آ رہے ہیں کچھ اس کراوڈ میں جو لوگ ہیں وہ خوش اور اور یہ سپاہی اب وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص اس اس براؤنی شخص کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے وہ ایک بڑی کمزوری کی حالت میں ہے اور تقریبا تقریبا چھ فٹ اس کا قد ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریبا پانچ فٹ دس انچ تک جو ہے وہ کرائیس کی ہائیر تھی تو اس بندے کو وہ سپاہی دور سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سکس فٹ اور وہ اس کرینی کے پیچھے جس نے سلیب اٹھائی ہوئی ہے یہ ایک سکس چلا آ رہا ہے چلا نہیں آ رہا بلکہ کبھی وہ گرتا ہے اور کبھی وہ اٹھتا ہے اور کبھی وہ رینگتا ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اس کا ہر سٹیپ جو اس گیٹ کے باہر لیتا ہے اس منظر کو دیکھنا ہی تکلیف دے ہے کہ یہ بندہ یہ تو سلیب اٹھانے کے کیا یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہے اور چلنا اس کے لیے اس قدر مسکل ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنا سفر جو ہے وہ رینگتے ہوئے تہہ کر رہا ہے سمٹائمز ہی اس شخص کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اس شخص کا ہر ایک قدم جو ہے وہ دکھ سے اور تکلیف سے بھرا ہوا ہے اور پھر وہ سولجرز دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اتنا مارا گیا ہے اس کو اتنا پیٹھا گیا ہے کہ میں بھی صرف ایک انچ زنگی جو ہے وہ اس کی بچی ہے اور رومن سزا کے مطابق جو اس کو کوڑے لگائے ہیں سامنے سے بھی اس کا بدن چھلنی ہے اور کمر سے بھی اس کا بدن چلنی ہے جب رومن کوڑے لگاتے تھے یہ اہودی کوڑے نہیں لگائے گئے جو 39 کوڑے تھے یہ رومن کوڑے لگائے گئے اور ان کوڑوں کی جو نمبر تھی یہ تھی کہ جتنا مارنے والے میں دم ہے وہ مار لے اس کو گنتی کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایون ٹانگوں پہ بھی کوڑے لگا دیتے کئی دفعہ موں پہ بھی مار دیتے تھے گرچہ ان کو منع تھا تاکہ مجرے مار نہ جائے لیکن وہ ایک کوڑا پیچھے لگاتے تھے اور ایک کوڑا آگے لگاتے تھے یہ ان کی روٹین تھی سو اس گرتے پڑھتے بندے کو آتے ہو دیکھ رہے ہیں جس کا جو بیک ہے وہ بھی چلنی چلنی ہے اور جس کا جو فرنٹ ہے وہ بھی چلنی چلنی ہے اور جب وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اس کا چہرہ جو ہے وہ نظر آ رہے پچانا نہیں جا رہا یار یہ انسان بھی انہوں نے رہنے دیا ہے یا نہیں ہے اس کے مو پر تماشے مارے گئے ہیں اس کا مو سوجا ہوا ہے اس کے مو پر تھکا گیا ہے اور وہ نشان موجود ہیں اور پھر ظالموں نے کئی جگہ سے اس کی داری کھینچ دی ہے جڑوں سے بان نکال دی ہیں اور اس جگہ پر اس کو کھوپڑی میں وہ جا چکی ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے اس کے جسم میں سے تو ہر جگہ سے خون کے بوندے بہہ رہی ہیں اور صرف بوندے نہیں بلکہ خون کی دھاریں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں اور جب وہ اس کے اس کروسیفکشن ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے دوسرے سے کہ ہمارے لئے یہ مشکل شکار نہیں ہے ہمارا کام تو آدھے سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جب ہم اس سلیپ پر کیل لگائیں گے یہ مضاہمت نہیں کرے گا اس کے لئے تو چلنے ہی مشکل ہے وہ تو رینگتا ہوا آ رہا ہے کلوری کی طرف اس نے کیا مضاہمت کرنی ہے سلیپ پر ہمارے سامنے جب ہم اس کے ہاتھوں میں کیل لگائیں گے یہ مضاہمت نہیں کرے گا جب ہم اسے سلیپ پر باندیں گے یہ مضاہمت نہیں کرے گا جب ہم اس کے پاؤں میں کیل لگائیں گے تو یہ مضاہمت نہیں کرے گا یہ ختم ہو چکا ہے اور آپ مزید زخموں کی تاب نہیں لا سکتا ہے اور جیسے برا اپنے بال کتنے والوں کے سامنے خاموش تھا ایسے ہی میرا اور آپ کا یسو جو ہے ان رومن سولجر کے سامنے جو ہے وہ خاموش ہے اور وہ تیار ہے کہ جو مشن اور جو اسائنمنٹ اس کے باپ نے اس کو دی ہے وہ اس ہمیں اس پہ محنت نہیں کرنے پڑے گی اور اس کے ہاتھوں میں وہ سپائک سات انچ لمبے کیل جو ہیں وہ لگا دی جاتے ہیں اور کیلوں کی آواز ہے لیکن جو مجرم ہے جس کو مسلوب کر رہے ہیں جو خدا کا بیٹا ہے اس کی طرف سے کوئی مضامت نہیں دوسرے ہاتھ کیل لگا جاتا ہے پھر پاؤں میں کیل لگا جاتے ہیں یا دونوں پاؤں پہ ایک کیل لگا دی جاتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی مضامت نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی اس کام کے لیے پیدا ہوا اس کی جو چرنی ہے وہ اس کے سلیپ کا منظر پیش کرتی ہے وہ تو ان میں سے بڑی تیزی کے ساتھ خون بینا شروع جاتا ہے اس کے ہاتھوں سے اور پاؤں سے اور جو کوڑے آگے اور پیچھے لگائے گئے جن کا شمار نہیں ہو سکتا ہے جو اس کے پیٹ پہ لگا دی گئی اور اب ہر زخم میں سے اس کے ہر کٹ میں سے اس کے ہر اس سکار میں سے اس سٹروک میں سے جو اس پر لگائی گئی ہے اب خون جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بیہ رہا ہے اور کئی بے وکوف لوگ کہتے ہیں وہ سلیف پر مرا نہیں تھا بلکہ وہ سو گیا تھا یا وہ بدل گیا تھا ایک بندہ جس کا خون ہی بیٹا جا رہے ہر جگہ سے اس کا جسم سوجا ہوا ہے جگہ جگہ پر زخم ہے اور خون نکل رہا ہے اور نمبر فور جو دنیا کو مسی نظر آرہی نکیڈ کرائیس کوئی کپڑا جو ہے اس کے بدن پر نہیں ہے اور اس حالت میں اس کو سلیپ پر لٹکا دی جاتا ہے اور پھر چاند ایک آواز آتی ہے کہ دائیس لاؤ یعنی وہ پتھر جس سے وہ کورا ڈالتے تھے کہ اب ہم کورا ڈالیں اور اس بندے کے جو کپڑے ہیں وہ کورے سے جس کے نام نکلیں گے وہ ہم لے جائیں گے اس وقت مسی وہ شخص ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان طرف ہے نام اس طرف ہے وہ درمیان میں ہے اور وہ درمیان نہیں بن رہا ہے یہ سایہ تری پن باب آپ یہاں پہ دیکھیں دوست اس کی آپ کو ساری شکل یہاں پہ نظر آتی ہے اور یہ وہ شخص ہے جو ہمارے گناہوں کا عفضی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور درمیان میں ہمارے خدام یسو مسیح کی سلیپ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے یہ ہودیوں کا بادشاہ اور بڑی مشکل کے ساتھ خدام یسو مسیح اتنی انرجی اپنے اندر جمع کرتے ہیں کہ سلیپ پر سے یہ سات جملے جو ہیں وہ اپنی مبارک زبان میں سے اور اس ایگنائزنگ سیچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدام نے یسو مسیح کے ان کے مبارک انٹوں سے یہ پہلا کلمہ نکلتا ہے چونتیسویں آیت یسو نے کہا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ اس شخص کے الفاظ ہیں کہ جس کے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ ڈیسر نہیں کرتا تھا جو کچھ اس کے ساتھ کر دیا گیا وہ ان کرنے والے کو ختم کر سکتا تھا اور جو کچھ اس نے اپنے اوپر ہونے دیا تاکہ وہ کفارہ اور وہ عبضی بنیں اور یہ سارے سارے جو مظالم ہیں اور یہ ساری جو پینز اور سفرنگز ہیں وہ ایک لفظ کہنے سے سب کچھ ختم کر سکتا تھا اور خدا کی طرف سے آگ جو ہے وہ اس کے دشمنوں کو چٹ کر سکتی تھی لیکن سلیپ پر آپ کے لئے اور میرے لئے وہ یہ پیالہ پی گیا جو اس کے لئے بڑا مشکل تھا ہمارے غناوں کا پیالہ پی گیا اس نے باپ سے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تل جائے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور سلیپ اس نے یہ پیالہ پی لیا اور وہ ہمارے جگہ پر گنے گار بن گیا اور اب اس ساری حالت میں سب سے پہلا کام یہ خدا ہم نے یسو مسیح کی دعا یہ حالت ہے وہ کس حالت میں ہیں وہ دعا کی حالت میں ہیں اور وہ باپ سے کیا کہہ رہے ہیں آئے باپ ریکویسٹ کریں باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کو معاف کر دے خدا مند اور معافی کا ریزن بتا رہے ہیں خدا باپ اس لیے معاف کر دے کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں اس سارے کلمے میں اس پہلے کلمے میں جو سب سے کی ورڈ ہے جو سب سے امپورٹن ورڈ ہے وہ ہے what کہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا یہ امپورٹن نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں بلکہ یہ امپورٹن ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں میبی دیار ٹھینکنگ کہ ہم ایک مجرم کو مسلوب کر رہے ہیں ہم ایک باغی کو مسلوب کر رہے ہیں ہم ایک ایسے شخص کو میبی مسلوب کر رہے ہیں جس نے بلیسفیم کی ہے خدا کے اگینسٹ جس نے بلیسفیم کی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ تسلیس میں ہوتے ہوئے وہ جس شخص کو مسلوب کر رہے ہیں وہ کئی اور نہیں ہے وہ خدا کا اقلاطہ بیٹا ہے وہ یسو مسیح ہے جو کماری سے پیدا ہوا ہے اور وہ جس کو مسلوب کر رہے ہیں وہ کون ہے نجات دہینت ہے اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں اس کلمے سے اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں ہم نے اس سین کو دیکھ لیا پروسس کو دیکھ لیا اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں خدا ان لوگوں کو معاف کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ کام کیا ہے جو ناقابل معافی ہیں ان کا جرم ناقابل معافی ہے جنہوں نے بھی مسیح کو مسلوب کیا جنہوں نے بھی خدا ان کے ساتھ یہ کیا اس کو کوڑے لگائے اس کو مسلوب کیا اس کے داری کے بال نوچ دی گئے اس کے مو پر تھنکا گیا اس کے کپڑوں پر کورا ڈال لیا گیا اس کو سلی پر ننگا کر دیا گیا گالیاں دی نہیں کہ وہ ایک انسان کے خلاف کیا جا رہے تھے بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کے اگینسٹ کی جا رہے still خدا کا بیٹا سلی پر لٹکے ہوئے بطور خدا بھی اور بطور انسان بھی باپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے باپ میں پھر بھی تو سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں تو ان کو معاف کرتے they are unforgivable ان کا سوچتے ہیں whatever they have done with us is unforgivable لیکن کرائیسٹ ہمیں یہاں پہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو unforgivable لوگ ہماری زندگی میں کام کر دیتے ہیں ہمیں پھر بھی ان کو کیا کرنا ہے ان کو معاف کر دینا اور اس کی دو وجہ ہیں جس وجہ سے خدا من کہہ رہے ان کو معاف کر دے نمبر ون خدا من آئے باپ اگر ان کو معاف نہیں کرے گا تو یہ کبھی معاف نہیں ہوں گے ان کا جو جرم ہے وہ ہمیشہ ان کے اوپر رہے گا یا موجود رہے گا secondly اس وجہ سے خدا ان کو کہہ رہے ہیں خدا آئے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ کر کرتے کہ ان لوگوں کو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو خود اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں معافی کی ضرورت ہے ان کے اندر یہ سوچ نہیں یہ سمجھ نہیں یہ وزدم نہیں ہے کہ ہمیں معافی چاہیے ورنہ وہ کام نہیں کرتے خدا نے کہا ان کے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ ہمیں معافی چاہیے لیکن خدا آئے باپ میرے اندر یہ سوچ ہے میں تُس سے منت کر رہا ہوں ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور and the same is today with us آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہے بہت سے لوگ کے رویے input ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کچھ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ بہت سے لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے but the point is اگر آپ ان کو معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوں گے کئی دفعہ انہیں خود نہیں پتا کہ ہمیں معافی کی ضرورت ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہرٹ کیا ہے انہوں نقصان پنچایا ہے ہمیں ان کے لئے معافی جو ہے وہ مانگنی چاہیے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب قدامت نے یہ کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کوئی آپ کو چیٹ کر رہے تو اس کو پتہ میں چیٹ کر رہا کوئی آپ کو دبل کر رہے تو اس کو پتہ میں کیا کر رہا کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہ تو اس کو پتہ میں جھوٹ بول یہ نہیں کہ اس کو آپ کے ساتھ بات تمیز کی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے روڈ یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کو پتہ ہے ہمیں یہ پتہ ہے جن کے قصور آپ معاف نہیں کریں گے خدا ہم کے قصور کیسے معاف کرے گا جیسے ہم اپنے قصور واروں یا کرز داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور یا کرز ہمیں معاف کر اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن ییسو مسیح کن کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر دے اور کیوں معاف ریزن جو ہے وہ یہ 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 بیان کی جاتے ہیں سو خدا ییسو مسیح کن کو کہ رہے ہیں کہ آئے باپ ان لوگوں کو معاف کر دے کیونکہ یہ ان کو لکھا ان کو کا مطلب ہے کسی ایک شخص گروہ کی بات نہیں کر رہے آئے مظر پڑھیں چونتیسویں پہنتیسویں اچھتیسویں آئے یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑے کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی تھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر تھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا انتالیس ویان دی پھر جو بدکار سلیپ پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو بھی اور ہم کو بچا ان ورسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا انیس مسیح کن کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دے یہ نہیں جانتے کیا کرتے نمبر ون کیا وہ رومی سپائیوں کے تعلق سے جانتے تھے کہ یہ ناصرت کا پریچر ہے لیکن کیا وہ حقیقت میں جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے جسے ہم مسلوب کر رہے ہیں کیا وہ یہ جانتے تھے کہ یہ یسو ناصری ہے کیا وہ یہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کا نجات ہندہ ہے یا صرف ان کے لئے یہ جاب تھی اور ان کے کلنگ اجنڈا میں یہ نیکس آئیٹم تھا کہ فرائیڈے کو ہم نے اتنے لوگوں کو مسلوب کرنا ہے کیونکہ ہمارے کمانڈر کی طرف سے یہ آرڈرز دیئے گئے ہیں کیا یسو مسیح پلاتوس کو کہہ رہے تھے کیا پلاتوس یہ جانتا تھا کہ یسو مسیح ابن خدا ہے لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اور وہ اس سبب سے خوف زدہ تھا کہ میں اس کسی طرح اس بندے کو مسلوب نہ کروں میں اس کو چھوڑ دوں لیکن انہوں نے برابا کو اپنے لئے مانگ لیا اور یسو کی مسلوب جو ہے وہ اس بات سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ بھی دھو لئے تاکہ اس کا جرم مجھ پر نہ ہو لیکن کیا وہ یسو مسیح کے بارے میں سارے اس کی ہسٹری ہے اس سے واقع تھا میں بھی نہیں پل اتوس وہ اس طرح سے نہیں جانتے تھا کیا کیفہ اور ہنہ جو تھے کیا وہ یہ جانتے تھے کہ جو سردار تھے بنی اسرائیل کے یا ہائی پریس تھے کہ ہم جس کو مسلوب کر رہے ہیں وہ کون ہے کیا وہ جانتے تھے یہ خدا کا بیٹا ہے یا یہ مسائیہ ہے یہ نجات دہندہ ہے کیا وہ یہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کیا یہ یہ جانتا تھا کہ یہ یسو مسیح ہے جس کو میں پکڑوا رہا ہوں کیا وہ اس کی معافی کی بھی بات کر رہے تھے ہاں یہ بہت کچھ یسو مسیح کے بارے میں جانتا تھا لیکن اپنی زنگی کے آخری دنوں میں وہ خدام یسو مسیح کے تعلق سے وہ کنفیوز تھا وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو جلد جلد جو ہے وہ باتشاہ بنا دیا جائے کیا وہ یعودی لیڈرز کو کہہ رہے تھے ان کو ماف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں فقی اور فریسیوں کے بارے تھا ان ان کو ماف کر دے اس ماب کے بارے میں اس کراوڈ کے بارے میں خدا ان کیا کہہ رہے تھے جو نعرے لگا رہے تھے اور جو تانے دے رہے تھے آئے باب ان کو ماف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں یا ان سپیکٹیٹرز کے بارے میں کہہ رہے تھے جو تماش بین تھے باب ان کو ماف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں کیا یہ سب لوگ یسوس مسیح کے بارے میں جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے اور اس کا جواب ہاں میں بھی ہیں بہت سی باتیں جانتے تھے لیکن وہ ساری باتیں نہیں جانتے لیکن کیا اس وجہ سے کہ وہ ساری باتیں نہیں جانتے تھے کیا وہ اپنے جرم سے چھوٹ جاتے ہیں کیا ان کا جرم نہیں ہے کیا یہ جرم ان پر نہیں لگا جا سکتا ہے کیا وہ مجرم نہیں ہے یسوس مسیح کو مسلوب کرنے والے مجرم ہے یقینا مجرم ہے یہودہ سکلوتی بھی مجرم تھا پلاتوس بھی مجرم تھا کیفہ بھی مجرم ہے اور ہنہ جو بھی مجرم ہے رومی سپاہی بھی مجرم ہے اور جوش لیڈرز بھی مجرم ہے فقی بھی مجرم ہے فریس بھی مجرم ہے جرم میں شریک ہیں وہ جو سپیکٹیٹرز ہیں وہ بھی جرم میں شریک ہے جن جن نے خدا یسو مسیح کو مسلوب کیا وہ اس جرم میں شریک ہیں ان کے اگنورنس یا ان کے علم کی ادھوری ان کو معاف نہیں کر دیتی ہے لیکن still خدا یسو مسیح نے باپ سے ان کے لئے ریکویسٹ کی سلیپ پر یہ پہلا کلمہ ہم ان کے موہ مبارکہ سے نکلتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس جب ہم گریک میں اس پہلے کلمے کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو وزن دیا گیا ہے جو کی پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں وہ ایک انسان کو مسلوب کر رہے ہیں وہ ایک اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں کراو دیا وہ شغل میلہ کر رہے ہیں کہ آج اس بندے کو جس نے بڑے موجزت کیے اور مرد زندہ کیے مسلوب کیا جا رہے ہیں لیکن خدا نے اس مسیح باپ سے ان کے لئے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا سے کیا مطلب ہے یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس کو حقیقت میں مسلوب کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم جس کو مسلوب کر رہے ہیں اس کے ریزلٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ جس کو مسلوب کر رہے ہیں وہ صرف ایک انسان نہیں ہے بلکہ وہ کائنات کا خالق اور مالک خدا ہے جو جسم کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ آسمان کے خدا کو یا خدا کے بیٹے کو مسلوب کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا غنا ہے یہ ایک ایسا گلٹ ہے جو کبھی معاف یا ایسا کرائم ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے دو کرائمز ہیں جو کبھی معاف نہیں ہو سکتے ہیں نمبر وان خدا یسا مسیح کو مسلوب کرنا اور نمبر دو خدا یسا مسیح کو ریجیکٹ کرنا خدا یسا مسیح کو رد کرنے کے تعلق سے تو خدا ان کے پاس کوئی کنسیشن موجود نہیں ہے وہ ان کے لئے معافی جو ہے وہ نہیں اصل کر سکتے ہیں کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی ہے کفارے کے بغیر معافی نہیں ملتی ہے یسو کے بغیر معافی نہیں ملتی ہے مجادہ ہندے کے بغیر معافی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے لیکن وہ ان مجرموں کو جن سب نے مل کر یسو مسیح کو مسلوب کیا ان کے لئے معافی کی درخواست کر رہے ہیں ان کا جو غنا ہے وہ انفرگیوبل ہے نا قابل معافی ہے کیونکہ وہ صرف ایک انسان کو مسلوب نہیں کر رہے ہیں وہ صرف ایک اچھے تیچر کو مسلوب نہیں کر رہے وہ صرف نبی کو مسلوب نہیں کر رہے وہ صرف ایک موجزات کرنے والے کو مسلوب نہیں کر رہے ہیں وہ صرف ایک مردے زندہ کرنے والے کو مسلوب نہیں کر رہے ہیں یا آج فرائیڈے کو صبح نو بجے گلگتہ کے مقام پر جس کو مسلوب کر رہے ہیں وہ خدا ہے اور وہ خدا کا ایک لاتا بیٹا ہے کہ دنیا میں اس لئے ہی آیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے انسان جو انسان کے خلاف گناہ کرتا ہے میں بھی وہ معاف کیا جا سکے لیکن جو خدا کی اگینس وہ گناہ کر رہا ہے وہ ناقابل معافی ہے لیکن یہاں بھی یسو مسیح ان کے لئے معافی کی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور میرا یہ ایمان ہے جیسے خدا نے یسو مسیح کی کوئی جو دعا ہے وہ ریجیکٹ نہیں کی گئی باپ نے اس کی یہ دعا جو ہے وہ بھی ریجیکٹ نہیں کی اور ان کے لئے اس جرم کے تعلق سے جو انہوں نے کیا باپ نے معافی جاری کر دی ہاریلویہ خدا نے یسو مسیح کے معافی کے رویے نے اور معافی کی اپروچ نے اور معافی کے کریکٹر نے اس دن بہت سے لوگوں کو نجات میں داخل کر دیا تو آج ہی میرے ساتھ فرداس میں ہوگی ہاریلویہ اور ہم اسی چیلنج کے ساتھ اور اسی ایمان کے ساتھ اور آج اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ اس پیغام کو کلوز کرتے ہیں کہ ہماری زنیوں میں بھی معافی کروئی ہونا چاہیے معافی محبت سے بڑھ کر ہے معافی آسپٹیلیٹری سے بڑھ کر ہے معافی آپ کے چرٹ میں جو آپ کام کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہے معافی جو آپ دہائیہ کی دیتے ہیں اس سے بڑھ کر ہے معافی جو ہے وہ سارے آپ کے کرسٹین ورچیو سے کا دعور ہے بڑھ کر ہے سو اس اسٹر سیزن میں آج کے دن سان دوہزار بارہ میں ہم اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کریں کہ مسیحی زندگی میں چیمپین بنتے ہوئے اور اس مسیحی کریکٹر کو فالو کرتے ہوئے آج ہم اپنی زندگی میں معافی کو اتنم درجہ دیں گے پہلا درجہ دیں گے یہ ایک فیصلہ کریں اپنی زندگی میں یہ چینج لائیں اپنی زندگی میں یہ ایٹیٹیون لائیں اپنی زندگی میں اور اگر خدا ان کی مرضی ہوئی تو ہم اسی پہلے کلمے کو نیکس سنڈے بھی کنٹینیو کریں گے اور اس کے اندر جو فردہ ڈیٹیلز ہیں ہم ان کو سٹیڈی کریں گے آمین ہم وقت ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں گے آئے باپ آج مجھے معاف کرنے کی ضرورت ہے آئے باپ کچھ ایسے لوگ ہیں میری زندگی میں جنہیں مجھے معاف کرنے کی ضرورت ہے مجھے فضل دے کچھ خاندان ہیں جنہیں آج میں نے معاف کرنا ہے کچھ روئیے ہیں جن کو میں نے معاف کرنا ہے کوئی چرچ لیڈرز ہیں جن کو میں نے معاف کرنا ہے کوئی شاگرد ہیں جن کو میں نے معاف کرنا ہے کوئی رشتے دار ہیں جن کو میں نے معاف کرنا ہے کوئی امسائے ہیں جن کو میں نے معاف کرنا ہے آئے باپ نہ صرف آج ان کو معافی کی ضرورت ہے بلکہ آج مجھے بھی معافی کی ضرورت ہے کچھ میرے ایسے روئی ہیں آئے باہر مجھے معاف کر دے کچھ میرے ایسے کام ہیں سب دعا کریں خدا مجھے معاف کر دے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئن نیٹ ورک آف چرچز خداوند ییسو مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارمان کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان جوز سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل امانداروں کی روحانی نشنما مطنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیہ پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف جرائے بروے کارلا رہی ہیں جن میں نئی کلیسیائیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست باکس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کورٹ پانچ چار چھے سفر سفر پاکستان